جنسنگ کے بارے میں ہومیپیتھی، آئر ویدار، ہربل میں بہت زیادہ کلینز ہیں آج ہم بات کریں گے کہ سائنس کتنے کلینز کو مانتی ہے کتنے کلینز واقعی میں صحیح ہیں کہ جنسنگ یہ کر دیتی ہے اور کتنے کلینز گلت ہیں جو بتائے جاتے ہیں اور اس کے ہم فائدے اور سائل فائٹ اس چینل پر ہم دونوں ہی بات کرتے ہیں ہر ایک میڈیسنز کے اس کے فائدے کتنے ہیں نقصان کتنے ہیں لینا نہ لینا وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے دونوں کے بارے میں جان کر ہی دینا ہمارا فرد بانتا ہے کہ آپ کو دونوں چاہیے کی جان کر ہی اور تاں کی زیادہ لینے سے آپ کو کہیں سائل ایفیکٹس ہی نہ ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنسنگ ہے یہ ایک طرح کا ہیلتھ ٹونک ہے یہ آپ کے لئے سمجھنا ہے بہت دوری ہے ہیلتھ ٹونک ہوتا ہے دوستو کہ یہ کسی بھی بماری کو ٹھیک نہیں کرے گا ہر ایک بماری کی ٹھیک ہونے میں اگر جیسے کینسر وارے کی کوئی دوائی چل دی ہے تو دوائی بھی اس کی چلتی رہے گی جنسنگ سے اس کو پندرہ سے بیس پرسینٹ تک تیس پرسینٹ تک ہیلپ مل جائے گی جلدی کینسر ٹھیک کرنے میں تو ایسی ہر ایک بماری کو یہ ٹھیک نہیں کرے گا اگر کوئی بولا ہے کہ یہ ٹھیک کر دیتا ہے تو بلکل ہی گلت بولنا ہے ایسا کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کسی بھی سرچ میں کہ یہ اس کو بماری کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے ایسا سمجھنا بہت ضروری ہے اور دوسرا کہ یہ بہت بڑی گلت دارنا ہے کہ یہ جنسنگ ہے ہر ایک طرح کی بماری کو ٹھیک کرتا ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ہیلتھ ٹونک ہے جیسے الفا الفا ہیلتھ ٹونک ہے جن کی بائیوبا ہیلتھ ٹونک ہے جنسنگ ہیلتھ ٹونک ہے اشوگندہ ہیلتھ ٹونک ہے تو یہ سارے جتنی بھی ہیلتھ ٹونک ہے ان کا ہر ایک کا اثر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر ایک الگ الگ حصوں کے کام کرتا ہے جیسے الفا الفا کے اندر بٹامن جارہا ہوتے ہیں وہ باڈی کے وہ جو ویڈ گین کرنے میں جلدی مدد کرتا ہے پر ساتھ میں وہ کینسر ہے عورتوں کے اندر بہت جلدی بناتا ہے یہ چیزے ہم نے ڈسکس کری تو جنسنگ کے اندر بھی کچھ ایسے کام ہے جو خاص کر کے یہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں بارہ طرح کے جنسنگ ہیں وہ ملتے ہیں بارہ کے قریب جنسنگ کی ٹائپ ہے سب ہی ٹائپ کے بارے ہم پوری کمبائنڈ بات کریں گے چھیک ہے جتنے بھی ٹائپ ہے سب سے پہلے جنسنگ ہے انٹی اکسیجنٹ انٹی اکسیجنٹ ہوتا ہے کہ اگر شریر میں کہیں پہ بھی کوئی بماری بن رہی ہے تو اس کو یہ کم کرنے میں مدد کرتا ہے انفلمیشن ہے کہیں پہ بھی کوئی دماغ کے اندر سوجش آ رہی ہے پیٹ کے اندر سوجش آ رہی ہے بھٹنوں میں سوجش آ رہی ہے اس کو یہ سوجش کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کی پیٹ کے اندر سوجش آ جائے ہو سکتا ہے آپ کو بار بار ٹٹیاں لگ جائیں ہو سکتا ہے کونس کی پیشن ہو جائے تو ایسے سوجش ہونے سے جو بماریاں ہوتی ہیں ان کو یہ روکتا ہے ٹھیک نہیں کرتا ہے مینٹلی پرفارمنس کو یہ بہت زیادہ روڑاتا ہے اس کی مینٹلی پرفارمنس کم ہے اس کو یہ بہت بڑیا انکریز کرتا ہے سیکشن ویٹنس کو یہ کافی امپروو کر دیتا ہے اگر وان تھاوزن میلی گرام تک آپ دوز روگے تو اگر کم یا زیادہ لے رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آلزائیمال ڈیزیز کے اندر یہ کافی ارام دیتا ہے ڈائیٹیز ملائٹس ہے اس کے اندر یہ انسولین کو زیادہ چھڑوانے میں مدد کرتا ہے تو جو آپ میڈیسن لے رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لوگے تو اس میڈیسن کا یہ 20 سے 30% کم نیچولی کر دے گا فٹیگ ہے کسی کو بہت زیادہ تکان رہتی ہے فیزیکلی مینٹلی اگر وہ دوزار میلی گرام تک لے گا اس کو فٹیگ میں تکان میں کافی رہا ملے گا کینسر ہے خاص کر کے پیٹ سے رکوری میں کافی مدد کرتا ہے اور جب 5400 میلی گرام تک آپ ہر روز جنسن لے ہوگے تب ہی آپ کو کوئی بینفت ملے گا تو اس کے اندر کافی رکوری بلا دیتا ہے کینسر سبھی کینسر میں نہیں خاص کر کے جو پیٹ سے ریلیٹڈ کینسر ہیں لیور کینسر ہیں آنٹلی ہوگا کینسر ہے چھوٹی آنٹ کا بڑی آنٹ کا مالدوار کا تو ایسے جو کینسر ہیں جو پیٹ سے ریلیٹڈ کینسر ہیں میشہ میں کیونک ہوتا ہے یہ پرمانیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ تیمپریری ٹریٹمنٹ ہے اس کو پرمانیٹ کئی لوگ سمجھ کر اس کے سائل ایفیکٹ بھی بہت جیلتے ہیں تو تیمپریری ٹریٹمنٹ ہے تو جیسے کی جس کو سیکشول ویکنس ہو رہی ہے ہم نے بسکس کیا 1000 میلی گرام دیکھر وہ ٹھیک ہو جائے گا پر سیکشول ویکنس تو ٹھیک ہو جائے گا پر سیکشول ویکنس وہ کس بماری کی وجہ سے رہی ہے وہ تو نہیں ٹھیک ہوئی نا آپ سمجھ گئے ہوگے ہم نے بماری پکڑنیاں اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے سیکس کو انکریز کرنے والی میڈیسن ہی لے گی یہ تو کرے گی انکریز پر جس بماری کی وجہ سے سیکشول ویکنس آپ کو ہوئی تھی وہ تو نہیں آپ نے علاج دی ہے نا اس کا علاج کرنا جروری ہے جیس کی انفیکشن آپ کے بلڈ میں ہے آپ کا یونک ایسر بڑا ہوئا ہے یہ سر بڑا ہوئا ہے سیکشل ویپنس ہو sparkly اور leg up لپڑس جن کے بہت زیادہ بڑے رہتے ہیں ان کا بھی آپ کو creating یں اب جو سے نے دن کام کر اس سے 3-4 دن لگا تر کام کریں تو پانچ میں دن وہ اوپر پہنچ جائے گا بھوان کے پاس کیونکہ کمجور بندے سے اتنا کام نہیں کرانا چاہیے آپ کو سیکشل ویگنس ہے وہ سیکس آپ کا کمجور ہو گیا وہ بماری کا پتہ کریں جس کی وجہ سے کمجور ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں وہ سب سے بڑی ہے یہ تو اپنا کام کرے گا سیکس لائف ایک بار بڑیا بنائے گا پورا جور مارے گا پر بماری تو بیسی پڑی رہے گی نا آپ نے اتنا زیادہ سکی پر پریشر پڑ گیا تو بعد میں آپ یہ میڈیسن چھوڑو گے آپ سیکشل بلکل ہی ویک ہو جاؤ گی تو یہی ہو رہا ہے ہر ایک کے ساتھ جو سیکشلی طور پر اس میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں آپ کو سمجھنے ہوگے جو بہت بڑی ہے میڈیسن ہے یہ یوز کریں پر ساتھ میں پرمنٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ یوز کریں آپ کو بہت اچھے ریلٹ ملیں گے تو ایسے سائنس کے حساب سے چلیں گے تو ہم سائیڈ فیکٹ سے بچ سکتے ہیں اور پرمنٹلی اتنی بڑی کیا میڈیسن کا یوز کر کے ہم پورا فیدہ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کیسے ہوں گے جیسے کی لگاتار یوز کرنے سے جیسے تین مینے تک آپ نے اس کو یوز کر دیا اس کے بعد یہ اپنا اثر دکھانا کم کر دے رہی چاہے آپ ایک ہزار کی جگہ پھر پانچ ہزار لے لو کیونکہ جو میں نے آپ کو باپ بولی تھی بماری تو بیسی بڑھ رہی ہے آپ سیدھا اس کو بڑھانے کی کھا رہے ہوئے میڈیسن بماری ایک دن اتنی بڑھ جائے گی یہ کام نہیں کرے گی تو یہ سائیڈ فیکٹ ہے زیادہ لینے سے کنولزن ہے دورے جیسے شکایت آیاتی ہے کیونکہ یہ خون کی سپلائی دماغی بہت جدہ بڑھا دیتی ہے تو جن کی دورے کی میڈیسن چل لی ہے ہرٹ ریٹ کو یہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے دن کی دھڑکن کو جن کی پہلے سے بڑھتی ہے ان کو نہیں کھان چاہیے جو لوگ کسی کارن سے مورفین لے رہے ہیں مورفین کا نشاہ جاں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈاکٹر کی طرف سے لکھا گیا ہے اس کے اصل کو یہ کم کرتا ہے نینڈ کی دکھتے آنے شروع ہو جاتی میں لمبا سامان لینے سے اڈیما شریر میں کہیں پہ بھی پانی کٹھا ہونا شروع ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے گوائٹروجینک یہ تھیر ایڈ کے اندر گانٹ بنا سکتا ہے جنسنگ زیادہ لینے کی وجہ سے یہ گوائٹروجینک کی کٹیگری میں آ جاتا ہے یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ بینیفٹس ہیں اگر اچھی طریق سے کسی بھی ہیلتیٹرونک سے بینیفٹس دینا چاہتے ہیں تو پرمانیٹ بماری کا ٹریٹمنٹ ساتھ میں چلائے جیسے شوگر ہے آپ کو پتونا چاہیے اگر کولیسول بڑھ جائے تو شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی فیٹی بھی برا گروہ شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ سوچو یہ لے کر شوگر ٹھیک کرنا ہوگا تو آپ کو ساتھ میں ان کا بھی پرمانیٹ ٹریٹمنٹ چلانا پڑے گا تو پرمانیٹ ٹریٹمنٹ لیں ساتھ میں جنسنگ لیں چاہیے سیکشل بیٹنس کے لیے اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈکل کا بٹن درہا ہے اس کو دبا کر سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جو بیل کا اتنا اس کو دبا دیں تاکہ آپ تک نوٹیفریشن نئی ویڈیو کی ہارو جو کانتے رہے اس کے بینا بھی جو اور بھی سائنس بیس ویڈیوز میری دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دبا کر سبسکرائب کرنے لے فار کی اوپر میل سیکس ہیلتھ کی اوپر فیمیل کی اوپر کینسر کی اوپر گٹھی ہوا کی اوپر دماغ کی بماریاں جوڑ کی بماریاں پیٹ کی بماریاں تو آپ کبھی بھی میرے چند پر آ کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میرے سے اگر بھی ایسا کوئی پیشنٹ ہے کبھی بھی کسی بھی سمجھ سلا لے سکتے ہیں